امریسر سے خبر پولس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی ہے تین تسکروں کو پولس نے دھردب اوچا ہے بارہ کلو ہیروین زبت کی ہے تسکروں نے پاکستان سے کھیپ منگوائی تھی امریسر پولس کی بڑی کامیابی بارہ کلو ہیروین زبت کی ہے پولس نے اور یہ تسکر بھی گرفتار کیے ہیں ایک زخیرہ پورا نشے کا پاکستان سے کھیپ منگوائی گئی تھی جو کہ پولس نے دھردب اوچی ان کے ساتھ تین تسکر جرکتار ہوئی ان کا نیکسس کھنڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بارہ کلو ہیروین میلے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ انتراشتری بازار میں سے قیمت کروڑوں میں ہوگی تین تسکر جو کہ پاکستان سے اس کھیپ کو لے کر آئے تھے منگوائی گئی تھی کھیپ اسے عزت کیا گیا بارہ کلو یہ نشے کا سامان نشے کے سامان کے ذریعے یوہوں کو برگرانے کا کام کرتا ہے پاکستان ایشا تھاکو جڑ گئی ہے ہماری سیوگی ایشا تصویریں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی کھیپ بارہ کلو ہیروین زب کی گئی ہے تین تسکر دھردب اوچے گئے ہیں پولیس کیا بتا رہی ہے اس پورے راکٹ کو لے کر یہ بلکل دیکھئے کھو گیا ایجنسی کی طرف سے جو گھتے سوچنا ملے تھی اس کے ادھار پر امریسل پولیس کی طرف سے ان تین تسکروں کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان تین تسکروں سے لگانا تشتاج کی جا رہی ہے کیونکہ جو بڑا کنیکشن اس میں سامنے آیا ہے وہ پاکستانی لنک اس میں سامنے آیا ہے اور پنجاب کے جو ٹیٹی کی گورب یادف ان کی طرف سے بقائدہ یہ جانکاری بھی گئی ہے کہ جو تسکر ملے ہیں ان کا جو لنک ہے پاکستان میں جو بیٹھے تسکر ہے ان کی ساتھ سامنے آیا ہے اور پولیس کی طرف سے امریسل میں جو لوپک جو جگہ ہے وہاں پر معاملہ درج کر دیا گیا ہے انٹی ایس کے ایکس کے تحت اور ساتھ ہی یہ پورسات کی جا رہی ہے کہ کس کے کہنے پر وہ بورڈر میں پہنچے تھے اس ہیروین کی خیف کو لینے کے لیے اور اس ہیروین کو لے کر وہ کہاں جانے والے تھے پھلاہ پورسات جاری ہے لیکن کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈرون کے مادیم سے جو پاکستان میں بیٹھے آتاکی سنگٹھن یا تسکر ہیں وہ ابھید ہتیار اور ڈرکس کی تسکری لکاتار کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑی کامیابی پنجاب پولیس کو لگی ہے بھارہ کھلو ہیروین جس کی قیمت انتراشت کے بازار پر کروڑوں روپے کی بتائی جا رہی ہے تو مانا جا رہا ہے کہ جو پورسات اس وقت کی جا رہی ہے اس پر کہیں بڑے کھلاس میں ہو سکتے ہیں اور جو پاکستان میں بیٹھے دسکر ہیں اس کے بارے میں جانکاری پولیس کو مل سکتی ہے کھلاس دھوڑی ہی دیر میں جن تین لوگوں کی گرفتاری یہاں پر ہوئی ہے انہیں کوٹ میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر پیش کرنے کے بعد ریمانڈ پر سنو کو جو پولیس ہے پنجاب پولیس وہ لے کر جائے گی اور ان کا جو ریمانڈ ہے لینے کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ جو لیس ہیں وہ آگے بھی دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی دسکر ہیں جو بیروہ ہیں وہ سامنے آئیں گی اور جو کی پولیس لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ دیش کی بیتر نہیں کہیں ایسے دیش بیروتی تاکتے ہیں جو لگاتار جو پولیس چاہے آتنگ کی سنگتھن میں یا تسکر میں ان کی مدد کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بڑے نویس یہاں پر سامنے آئے گزتار نشک طور پر یہ جو تین تسکر دیکھ رہے ہیں تسیرو میں ایشا یہ ایک چھوٹی کڑی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا نیکسس ہو ایک بڑا نیٹ ورک ہو اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب بہت سنسٹیو ہے سمبیدن شیل ہے یہاں کی یوہاؤں کو مادت پدارٹھوں کے ذریعے نرشے کے ذریعے برگلانے کے کوشش گاہے بگاہے کرتا رہتا ہے پاکستان تو ہو سکتا ہے ایک بڑا نیکسس ہو بلکل جتنی بڑی کھیپ یہاں پر برامت ہوئے ہیں اسے لگتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہو سکتا ہے ابھی فیلہار جو جانکاری ملی ہے اس میں یہ جانکاری ملی ہے کہ پاکستان میں جو بیٹھے تسکر ان کے لئے ہیں اور دیش کی دیتا جس طریقے سے دیش بیروضی تاکتے پنپ رہی ہیں اور اگر ہم پجاب کی مادت پرے تو پجاب کی فائنس کیلے ہیں وہ پاکستان کے ادراشتی سیما سے لگتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں فائنسک بار ہے اس کے پاس جو کھیپ ہیں وہاں پر درون کی مادت پیج چاہے اوید ہتھیار کی بات کر لیتے ہیں یا درکس کی کھیپ وہاں پر بھیجی جاتے ہیں اور وہی سے خاص کر پنجاب کی دھوبا ہے وہ پنجاب کی ذریعے دوسرے دیشوں میں یا آلی راجوں میں اس نشی کی کھیپ وہ آگے پہنچاتے ہیں تو کہا جا ستا ہے کہ جب سلیس اس پینوں کو ریمان میں لے گی تو جو پوشتاج کیا جائے گا تو اس میں کسی بڑے نیٹ پر کا خلاسہ یہاں پر ہو سکتا ہے پلس پینوں کو لے کا تھوڑی دیر میں کوٹ پہنچے گی کوٹ پہنچنے کے بعد تینوں کا ریمان لیا جائے گی شکریہ آپ کا عیشہ تاخور اس خبر پر جان کرے گئے کے لئے